میرے میں سمسکن بڑھا ہوئے اس کے لئے پتھر تین آدمی ہوں گئے وہاں مکرانہ تو میاں میاں تھا وہاں سے وہ پتھر سلی دیا چولہ پتھر اللہ بڑا پلا رات کو جہاں آکے روکے بہت تکی ہوئے تھے یہاں لنگر بڑھانے کی جو جگہ تھی وہ لکڑیوں کو کنائے ہوئے جو بڑھا تھا ہے جو بڑھا تھا تو ماتا جی بھی لنگر بنا رہی تھی اور ماتا جی لادی لادی کا نام لے رہی تھی کیونکہ لادی ہماری سبجی بناتی ہے یہ سارا کان کرتی ہے پہلے بلکرام جی بھی بڑی جگرہ کرتا تھا تو ان پروار کا بڑا بڑا اچھا پیار توٹر مر جی کا بڑا پیار باہم دیرے میں رہتے تھے تمہارے پاس ہی ان کا کمرہ تھا باہم جی کا انہوں نے بڑی بہا سیوا کری تنبن سے سیوا کری کبھی نہ اس کو نانے کا نہ کو دھونے کا جب ایک بڑھا لگر میں آ جاتے بیس پھیر تو چھو بیس گھنٹے جو بڑی دیتے تھے تو بڑا اچھا پیار جب رام پال جی کا نام لکھا ہے بہاں دیرے میں منیجر صاحب جی نے تو جو لیوں میں تھا منیجر صاحب جی نے رام پال جا نام لکھا ہمارے سامنے تو ابھی میرے سے ملا کتنا کھٹھائی سالیاں ہوں نے بچہ یہ بجرا میرے بھی تو بڑی دیتے سے بڑے بڑے ہیں تو وہ تو چلو ستگرگا جو کھیل ہے مالکی کوئی اس کی رچنا ہے انہیں جو صاحب جی بھی کئی باری کہتے تھے کہ ماری پیٹ ماتا جی دھینا جی مارے کو تین میریوں کو چھوڑ گی تھی تو مامیوں نے پڑے آتے تھے یہ ٹیم نکل جاتا ہے کام میں کوئی بڑک نہیں پڑے گا کام کو اسی اچھا چلتا رہے گا ٹوٹر ملکی مارے آج بیچ میں نہیں ہیں تو اس لیے مارے کو بڑا ایک افسوسہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرح بڑا پیار تھا لیکن ستگرگا جو حکم ہے ستگرگی کر سے اتنا ہی موٹین سے کے آئے گا اتنا ان کا سب رکھ برا ہو گیا لینے دینے ختم کر کے اچھے دو میری دن پہلے آئے گا میرے پچھ تھی تو مرے پچھا جہاگ سے جب بڑا زمان جاتے ہیں ہماری باریاں جتنیاں تھی وہ اپنے پھولیاں کر گئے ہیں میں نے جو صاحب جی کیا کرتے تھے بھئی یہ پریمیوں کی نشانی ہے پہلے کوئی تکلیف چھوڑا چھوڑنے سے پہلے کوئی تکلیف آجے دو آجے بعد میں چیرہ ایسا ہو جاتا ہے آدمی کا کھر جاتا ہے پھکیر کی یہ نشانی ہے اس کا جو سیوہ دار جائے گا چیرے میں روز ہو جائے گا ٹھیک ڈ olla خلال ہے اس نے نoning میں کوئی تکلیف آجے پرمیوں کی سمال سب، کیوں بہت سن نبیس حال کی تھی اور تین مینے پہلے ہی چولا سوڑنے سے جگمار بھڑی دے رکل تریدی تو پوژہ پرم سبت شامل شاہی منیجر صاحب جی نے دیرے میں جو کنٹین تھی بہاں سے مٹھائی بنا گئے بیٹھے کہ بھی یہ تو مٹھائی بڑھا ہو رہا لڈو جی نبی پر بھی جو بھی بڑھائی تو منیجر صاحب جی کے بڑھائی پیار تھا ہمارے گھر میں بڑی گلی بھی تھی پر رحمت ایسی ہوئی صدگر کی کوئی کام میں برک نہیں پڑیا اب آج اور احطان ہو رہا ہے بدلہ اکتا رہتا ہے تو سارے بھی یہ کنٹ بھی بہت بھائی ہیں بھائی رحمت پال دیکھ سارے دیان دکھنا بچہ یہ بجارہ ہاتھ جاتے رہنا بہت سلا تو باتے رہنا بات کی صدگر آگر ناج رکھو ساتھ آپ نے سب کے ساتھ آجی بگر ہم نے سبت پہنچے ہوئی ساتھ پہر آگئی آجی پرآہ بگر رحمت درو بگر رحمت بگر رحمت بگر رحمت بگر بگر آپ کی بیر جی بھی گئی ماری بانجی بھی گئی دو بچے اور بھی ساتھ میں گئے تھوڑی دنوں کے بعد مجھے آج اندر دیر تب ہی خوش ہو گئے دیکھو کتنا سوہانہ موسموں ہیں بھئی دنیا تو جگ کرتی ہے پونہ دان کرتی ہے کہ برسات آجا بھئی مارا بلا ہو جا بھئی آج دیکھو مارے ٹوٹر مرزی کا یہ خوشیاں پر می آیا ہے تو بھئی دیکھو کتنی دنوں سے جمعہ باری یونکی تھی گر میں کوئی لنگر پسو بیچ دے گھر سونا ہو جاؤ گا ہے دیر نیلا کتنی کو کر گئے جمعہ بار ممبردار آدمی پڑے گا اب دنوں رونا رکھنا پڑے گا اوصلہ رکھنا پڑے گا حیمت رکھنی پڑے گی اور سنکر کا آسرہ لیکن کم کرتے روکھن پڑے گا آگے سے بھی کاما چاہ چلے گا ہاں جی آگے جگہ ساری کھانی پڑی ہے بھئی آگے آگے کھانی پڑی ہے کوئی برسات میں نہ رو سان دیندر آج راجو آج دیکھو کتنا اچھا انجام کر ہے بھئی رامپال جی نے رسیداروں نے کتنا اچھا لندر پڑے کا انجام کر ہے کتنا دیکھو پچھے ہم آئے انتہاں بھی یہ بٹر پروپ کر رہا تھا پچھنی دفاع آئے تھے انتہاں بھی یہ بٹر پروپ تھا کتنا اچھا انجام کر ہے دیکھو بھئی یہ ساتھ پوری کراتا ہے دیکھو نہیں تو پریمیوں کو گھر میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے رامپال جی وہ آج جائی ہے میں بینتی گری تھی مگر کونڈ جرور بنا لینا جو برسات کا پانی ہے اچھا کہ بہت بڑی درمی چھوڑی ہے کونڈ جروری بنا لینا جرمی برسات کا پانی کہاں باہتا ہے موسیقی موسیقی میلو موسیقی بھار عوش تو یہ ڈولکی کی عواج تیج ہے جی بچن کم سنتا ہے ہاں ہاں ڈولکی کی ہاں ہاں جی اچھا چلو کوئی لیے بہت اچھی بہت اچھی بھی جا رہے ہیں بہت اچھا چلو کوئی لیے چلو کوئی لیے بہت اچھا چلو کوئی لیے ہاں جی بہت اچھا چلو جو پدیس دیو میرے ساتھ گرو جو پدیس دیو میرے ساتھ گرو بہت اچھا bastards بہت اچھا چلو جی ہاں جی بہت اچھا چلو جی رس Portuguese بہت اچھا چلو جی وخم posدیس دیو میرے است بہت اچھا چلو جی رس لہاں تو کرا و رجول رس لہاں تو کرا رہاں تو جی بہت اچھا چلو رہ Quiet اے کیا کہتا ہے بھئی کہ جس نے میرے کو اپدیش دیا میں اس کی قطعہ جاروں گے کیا مطلب میں جس سے نام رستہ لیا ہے میرے گروہ کی میں بڑائی کرتا ہوں ان کے بچنوں پر روشنی ڈالتا ہوں بھی مارے گروہ میں مارے سنتوں میں کون سے کون سے گونتے بھئی کتنی ان کی کمائی تھی کیسے مارے کو جگہتے تھے رات کو سیوہ کراتے تھے اور اتنے ہمارے سنت اچھکوٹی کے فقیر ہمارے کو نصیب و بڑا کو ملے ہماری قسمت اچھی جنہوں نے مارے کو نام دیا ستکرگی رحمت ہوئی ہاں جی بڑی جوڑتی پر ساتھ آئی ہوئی ہے بھئی اب دوارے پھیر آ گیا بہت 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 ہو گیا تو جوپی میں یہاں میں آنا ہاں تھوڑا سے دہاں دکھنا کہ جاندر نیچے جنہاں در پانی آ جائے آئے تو گرنے گنگا آگی بھئی اپنے موتی زنگ جی آہ تو نیال کر رہی ہے گھر میں آپ پہ داروں نے رہی ہے بھا بھائی بھائی تو جوپی میں رہتا تھا تو ایک لڑکی کی شانتی تھی ہم شہبینے پہلے کے گرمی کا مینہ جون کے مینے کے اتنی گرمی تو بابا جی کی رحمت تھی کہ بھائی اتنا تو آپ بھی کر سکتے ہو اتنا موسم تھنڈا ہویا کمان کی بات کمڑ لینے پڑ گی سچن کر کے آگے کئی دن رہے بڑا موسم جی گریا تو تین چار مینے کے بعد پانچ مینے کے بعد اس بچی کی شادی تھی تو بدوار بھائی اتنا بدوار کو بھون آیا کہ ماتمہ جی میری شادی ہے بدوار کی اور آج بدوار ہے آپ جون کے مینے آئے موسم تھنڈا ہویا آپ پر ساتھ آئی اب آو گے نا تو دوپ لے کی آنا سردی بہت ہے دوند بہت ہے جانے کی دوپ آپ کیا بولتے ہو جی تو آن دوپ لے کی آنا مجھلو بابا جی کی موج ہے جب ہم گئے بڑی دوند پڑ رہی ہے ہاتھ کو آس نہیں دکھتا ہمارے کو مجبوری ہو گی ہمارے جانے سے ان کا پیدا جی ہو گیا جو آگے پروار بانے تھے نا جی وہ دوکھے میں آگے یہ رسطہ کر دیا کھانے پینے بڑا ہی مل گیا ان کو دکھ ہی کرنا تھا ہمارے جانے سے انہوں نے کچھ نہیں کریا درتے رہے کچھ نہیں کریا انہوں نے اس لیے ہمارے کو جانا پڑ گیا تو صبح یہ بچھو رہی آئی پانچ بجے کہ بابا جی آج میں تو میرا پھیرا ہے تو میں تو ایک بھراک بیروں گی تو میں تو سرتی مر جاؤں گی آج دوک ہونے چاہیے میں کہہ بھی منیچر صاحب جی کی پھوٹو آن لاغ رہی ہے ایک گھنٹا سمرن گرتو ساٹھے سات بجے دن چڑھتا ہے وہ پانچ بجے آتا ہے گھر باروں کو کسوں کو کوئی نہیں بتایا شاہ بیشتگر بکتی میں بیٹھی رہی ہے ساٹھے سات بجے دن چڑھے آتا ہے اتنی دوپ نکلی کہ جیسے گرمی کے مینے نکلتی ہے جتنے براتی تھے سب نے کوٹ کھول دیئے اپنے ڈیرے بڑے پرمی ان کے گھر میں سب نے کپڑے کھول دیئے بنانا میں بیٹھی ہے ستکر کی رحمت ہوگی اور سوائی دوسرے تھے نا وہ ہی دوندہ تو اس کی موسیق چھوڑی کے ساتھی تھی ایک ہفتے کے بعد ایک ماتمہ تھا وہ منیچر صاحب کی بڑی ندہ کٹتا تھا اور دنیا اس کو مانتی تھی پڑا آتا لگاتی تھی تو وہ کہنے لگی جی میری نڑکی کے ساتھی ہے چوبیس طریقے تو آپ روک جاؤ میں نے دس دن پڑے میں نہیں روک شکتا تو میں نے ایک بات ان کو کہہ دی مگر شادی کہاں کرو گے وہ کہتے ہیں جی شادی گھر پر کریں گے میں کہتے ہیں شادی گھر پر نہ کرنا شادی پیلس میں کرنا وہ کچھ انکار میں آگئے کہتے ہیں ہمارے بابا جی نے کہہ دیا ہم تو کرے ہی کریں گے بابا جی نے کہہ دیا اور وہ ہمارے پریمیر منیچر صاحب سے نام دیا ہوا تھا اور ماری سوکت میں آکے منیچر صاحب کی کا نام چھوڑ کے کسی کے اور پیچھے لاکے میں جس کا اب جگرہ کر رہا ہوں تو جس دن اس کی شادی تھی شام کے ٹیم ہی کیسے کل شادی ہو تو میرے پاس پون آیا کہ بابا جی موسم تو بہت صاف ہے مانکہ ابھی تو رات بیچ میں پڑھی ہے کوئی پتہ نہیں تو مارے تو نو دس صبح جے رات پہ پرسات آگی کوریالا میں میں نے ایسے کر کے پون ملایا مانکہ موسم کیسے ہے کہ جی بلکل ٹڑا ٹڑا ہے مانکہ مارے تو پرسات بڑے جورگی ہو رہی ہے اچھا پھر کمیں کریے میں ابھی شادیوں میں ماؤ جائے سوائی چھے بجے وہاں برسات چلی گئی چلو ہرکیل کی برسات آئی جب چھوڑی کا پھیرہ ہونا گیا نا تو اتنی برسات ہوگی شتری لے رکھیے چھتا اور مٹھائی اوٹھائی ساری خراب ہوگی اتنا اتنا پانی کھڑا دیا تو جو بابا جی تھی نا گھر میں ایسے چادر کار گئے بڑی محفی مانگی بڑی بینٹی کری پر انکار نہ مار ہوتی ہے کوئی آدمی رکھی کو انکھائی موسوہ تعالی پر ساتھ تو انکار کو ہمیشہ مار ہوتی ہے تو بابا جی کی رحمت تھی آپ بابا جی کی رحمت سے سارے سچتگی آدمی ہیں مناجر صاحب c کے اوپر جنہوں نے مناجر صاحب سے نام لے رکھے انپر بروسہ رکھو جس نے وقیر صاحب سے نام لے رکھا انپر بروسہ رکھو جہاں بھی کسی فقیر سے نام لے رکھا ہے کام ہمارا بروسے نے کرنا ہے جکیر نے کرنا ہے بشواش نے کرنایا اگر بشواش کونی تو کٹھائی پھر پر رکھو تو آپ بڑے بیگا شادیاں سنگت اتنی کی آئی آیا ٹینٹ میں پوری پوری آئی آئی اور باقی کو جگہ جگہ روک دی یعنی تو کٹ بہت ہو جاتا بالروم جی کا بڑا پیار تھا کورڈرومل جی کا بڑا پیار تھا پوچھا کہ چار سو آدمیوں کا کھانا بنایا ہے چار سو پریمیوں کا کھانا بنایا ہے اگر یہ سارے کا سارے آجا تو تو بیٹھنے کے جگہ ہی کنی تھی تھی آج دیکھو کہ اندر کی آدھی گھڑی کوہ بارہ ماس کوہ چوبیس گھنٹے چاپتا ہے رہتا ہے کچھ نہیں بنتا اور اندر دیفتہ آدھے گھنٹے میں بلے بلے کر رہتا ہے کہ اندر کی گھڑی کوہ بارہ ماس ستسن کی آدھی گھڑی سمن برس پچاس ستسن کی آدھی گھڑی دیان سے سن لو پچاس سمن برس پچاس جاندر کھا کے سوڑے تو بھئی آپا بڑے بیگا شاہلی ہیں آج مارے گھونڈ بجان بڑے بہت ہیں ستگر کی دیا ہے سب نے کھانا کھایا ہوئے ہیں تو آج ستگر کی دیا میرے سے اس بانے سے آنا پڑیا پر چلو ستگر کی رجائے بھئی اس کی کردی نے کوئی روک نہیں سکتا جو اس دنیا میں آگیا ہرا میں رکھا کیا ہا ہے کوئی بھی جوک لی لگتا ہے تو اس کا لکھا جاتا ہے فلانے دن روٹائر ہو رہے ہیں جن میں لیتا ہے اس کی ساری لکھانے دکھیں جاتی ہے میں بھی اتنے تیرے سواس ہیں فلانے دن جانا ہے وہ جریہ جگہاں جہاں پریمی نے چوڑا چھوڑنا ہے وہ جگہاں فکرس ہے وہاں جا کے اس نے چوڑا چھوڑنا پڑتا ہے تو بھئی چلتے پھرتے سوتے جاگتے سمرن کرو بابا جی کا منہجر صاحب جی حاجر ناجر ہے بکیل صاحب جی حاجر ناجر ہے سنت مارے حاجر ناجر ہے ہاں جی آپ بٹا پانی اندر سے نہیں ہوتا ہے کہ دنوں چلو کمال بھئی بڑا طریق ہے نا نتو ہے اچھا پانی سے نیچہ ہو جاتا ہے اس کے نا ایسے ایک بہت سے بانتا ہوتا نا پہلے اونچہ کر کے چلو کوئی بات نہیں پیرمی سیوہ در بہت اپنے پاس ہاں جی دے گا رام جی میں ساتھ گرگا جو سکا ہوں ساتھ گرگا میں موسیقی 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 ہاں جی